بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس بارے میں ضرور بتائیے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر ان تمام باتوں کے بارے میں جان سکیں ناظرین ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آس پاس کے آج کے دور میں رزق کی ناقدری بہت ہی عام ہو گئی ہے گھر میں جو بھی خانے کی چیز ہوتی ہے اس کو ضائع کرنا بہت ہی معمولی چیز سمجھا جاتا ہے اس کو بہت سے لوگ گندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو کسی گندی جگہ کسی کورے کرکٹ کے ڈیر میں پھینک دیتے ہیں جس سے اس کو بددعا لگتی ہے اور بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیر کریں گے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت گریب ہوں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے میں اپنی بوک مٹا سکوں مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس سے میری گربت کام ہو جائے اور مجھے اللہ رب العزت دولت عطا فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم چاول خوایا کرو اس سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا وہ شخص چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بہت دولت ہے اتنی کے سنبھال نہیں سکتا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری دولت تھوڑی کم ہو جائے اور میں اس کو سنبھال سکوں اس پر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول خوایا کرو اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا چنانچہ وہ شخص بھی چلا گیا جب وہ شخص چلا گیا تو مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ گریب شخص آپ کے پاس اپنی گربت کی شقایت لے کر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ چاول خوایا کرو اور پھر ایک امیر شخص اپنی امیری کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی کہا کہ چاول خوایا کرو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی چاول پکاتا ہے تو اس کے خانے میں چاولوں میں ایک ایسا دانہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت والا دانہ ہوتا ہے اور جب گریب آدمی چاول پکائے گا تو تھوڑی مقدار میں چاول پکائے گا اور ایک ایک دانہ سنبھال سنبھال کر کھائے گا اور ان کو ضائع نہیں کرے گا تو اسی طرح جو رحمتوں اور برکتوں والا دانہ ہے وہ اس کے پیٹ میں چلا جائے گا جو اللہ کی رحمت اور برکت کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے اس کے رزق کی فراوانی حاصل ہوگی اور جو امیر شخص جب وہ خانہ یا چاول پکائے گا تو زیادہ مقدار میں چاول پکائے گا اور خانے میں کوئی خیال نہیں کرے گا جب خانے کے لئے نکالے گا تب بھی زیادہ نکالے گا اور برطن میں چھوڑ دے گا بہت سارے چاول ضائع کرے گا اس طرح جو رحمتوں اور برکتوں والا دانہ ہے اس کو بھی ضائع کر دے گا اس کی بے قدری اور ناشکری کی وجہ سے اس کی دولت میں کم ہو جائے گی اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنی رزق کی ناقدری ناشکری کی جائے اتنا ہی ہمارا رزق ختم ہوتا جاتا ہے رزق میں بے برکتی آتی جاتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ہمارا رزق بڑھاتا جاتا ہے اس کا ثبوت براہ راست قرآن پاک کی اس آئے سے ملتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو بڑھا دوں گا اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور قدر کا شکر کے ساتھ بہت بڑا تلق ہے جب انسان قدر کرے گا تو شکر بھی ادا کرے گا اور جب وہ شکر ادا کرے گا تو اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا جو انسان جس چیز کی بھی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے رزق میں بے برکتی اور پریشانیوں اور ناکامیوں کا سبب بنتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی قدر کریں اس کو زائع ہرگز نہ کریں اللہ کی نعمتوں کو سنبھال کر استعمال کریں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہم پریشانیوں سے بچے رہیں رزق کی ناقدری اور اللہ کی ناشکری کا کیا نقصان ہے اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ایک حقائق ملحظہ فرمائیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو لوگوں کو اخلاق کا درست دے رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا امیر المومنین زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتوں کی کیا وجہ ہے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا ایک بندے کی زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتیں صرف ایک وجہ سے آتی ہیں اور وہ وجہ رزق کی ناقدری ہے پوچھا گیا کہ وہ کیسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا جب کوئی انسان بچا ہوا خانہ ضائع کرتا ہے اور اس کو پھینکتا ہے تو جب وہ پاؤں میں روندہ جاتا ہے جب وہ کچلا جاتا ہے تو اللہ سے فریاد کرتا ہے یا اللہ تو نے ہمیں انسان کے لئے پیدا تو کیا لیکن انسان ہماری قدر نہیں کر سکتے اس لئے اے بندہ خدا جب تو خانہ خاؤ تو اتنا ہی لو جتنا خوا سکو اور خانے کو ضائع نہ کرو کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اگر خانہ خاتے ہوئے دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اس کو اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر خالیا کرو اور یہ روٹی تمہارے لئے شفا کا سبب بنتی ہے اگر رستے میں چلتے ہوئے کہیں روٹی پڑی نظر آئے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر کہیں صاف جگہ کسی کنارے یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں دوسری مخلوقات اس کو آرام سے کھا لیں وہ ضائع نہ ہونے سے بچ جائے اس سے یہ ثابت ہوا کہ رزق کی ناقدری ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا ہماری زندگی میں بے برکتی اور عذاب لاتی ہے اور اس سزا سے اس عذاب سے بچنے کے لئے ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں نظر دڑھائیں اور اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ رزق کی ناقدری سے بچیں جیسا کہ ہوتلوں میں دیکھا گیا ہے کہ شادی بیعہ کے موقع پر اتنا خانہ ضائع ہوتا ہے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس خانے کو نالیوں تک بہا دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے ہر شخص گربت کا رونا رو رہا ہے ہر شخص تنگی کی شکایت کرتا نظر آ رہا ہے رزق اور کمائی میں برکت ختم ہو چکی ہے گھروں میں لڑائی جگرے ہو رہے ہیں یہ سب رزق کی بددعا کا نتیجہ ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں اللہ تعالی ہمیں دن میں ہزاروں نعمتیں کھلاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں کیونکہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم سے روٹی چھین لی جائے تو وہ اس قوم میں کبھی دوبارہ نہیں آتی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم روٹی کی قدر کریں اور رزق کی ناقدری سے بچیں اور اللہ تعالی کی ناشکری سے بچیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں کشادہ رزق اتا فرمائے آمین ناظرین قومت باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں شکریہ